اسلام علیکم ناظرین پہلے کے لائیو میں کچھ ٹیکنیکل ایشو تھا خیر جیسا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ایک لمبے عرصے کے بعد آپ کے ساتھ میں لائیو جڑا ہوں مجھے لگتا ہے کہ تقریباً تین مہنے کے بعد آپ کے سامنے ہوں لیکن خبر ہی ایسی ہے ایک شاکنگ نیوز ہے دل دہلانے والی خبر آ رہی ہے کہری بالانانتناک سے اس سماج میں ایسا خونن ہی چاہیے تھا کسی نے بھی سوچا نہیں ہوتا کہ ایک بیٹا جو ہے وہ اپنی ماں کا بے درد اس کے ساتھ پہنسوں کے لئے قتل کرے گا ایسی خبر جو ہے اب پولیس نے دی ہے پولیس نے معاملے کی تحقیقات کی ہے اور فائنلی پایا ہے کہ کیری بال میں جو واقع سامنے آیا تھا اس میں بیٹے نے ایک اور دوست کے ساتھ مل کے اپنی ماں کا قتل کیا تھا اور اسے پہنسے چاہیے تھے ہوا ایسا ہے کہ ایک اکیس دس دوہزار بائیس یعنی ایکیس اکٹوبر کو ایک کیس سامنے آیا تھا کہری بال میں اور بتایا گیا تھا کہ ایک لیڈی جو ہے وہ سلاب سے فسل کر گر گئی اور اسے جب ہاسپٹل پہنچایا گیا تو اس پی وہاں پہ موت ہوئی اسے براڈ ڈیٹ ڈیکلیئر کیا ڈاکٹرز نے اس کے بعد ڈیفرنٹ طریقے کے الیگیشنز وہاں پہ لگی تھیں اور بتایا گیا تھا کہ اس کا سسرال والوں کے ساتھ کوئی تنازہ ہے تو ان پہ بھی یہ شک ہوا تھا لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ جس انداز میں وہ لاش ملی تھی اور جو انجیریز تھی وہ نہیں لگ رہا تھا کہ سلاب سے ایسے ہی وہ گر گئی ہے اس کے بعد معاملے کی تحقیقات کی گئی ایک کیس جو ہے انڈر سیکشن ون سیونٹی فور ریجسٹر کیا گیا اس کے بعد معاملے کی تحقیقات کی گئی لگاتار یہ تحقیقات جاری رہی جس طریقے سے پولیس نے یہ کہا ہے کہ شی وز شفٹی ٹو جی ایم سی آنان تناک فر ٹریٹمنٹ بڈیچ کچھ گئیґی ڈیلی ڈیچو دیتا کی تحقیقات کی گئی بڈیچ کچھ گئی ڈیچگی جو، ٹیٹمنٹ ٹریٹمنٹ وشبایلی ڈیچگی جو کوشط گئی چی کی کچھ گئی لی امی جو بیشٹی رنو سے بڈیچ هاتے ڈیچیستان مطان ڈیچی آبیترین پر اینسپیکی خود بسی ڈیچی نیدہین سفال ڈیچی امیدہی the police decided to initiate proceedings under section 174 and dead body was taken into the possession and medical legal formities were conducted then the legal hairs of the recital have broken the doors of mortuary and have tried to take away the dead body انہوں نے کوشش کی تھی اس time body بھی لینے کی فورسبلی جب اس کا پوسٹ مانٹم کے لیے mortuary میں وہ body رکھی گئی تھی تو خاص میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پولیس کا کہنا ہے کہ few suspects were identified and were called for questioning اور questioning کے دوران یہی پایا گیا کہ اس کا جو بیٹا ہے اس کے ساتھ میں ایک اور دوست بھی تھا انہوں نے جو ہے اس جو بیٹا ہے اس لیڈی کا اس نے اپنے دوست کو گھر بلایا تھا اور کہا تھا کہ ماں سے ہم پینسے چھینیں گے to snatch money from the mother یعنی کہ ماں سے پہنسے چھین لیا ہے اندازہ لگایے کہ یہ اس کی ماں ہے جس نے اس کو جنم دیا ہے پینسوں کے لیے اس نے اس کو بعد میں کیچن میں لیا پہلے یہ سمیش کیا اس کے بعد پنچ مارا اس کے بعد یہ لیڈی جو ہے وہ گر گئی یہ بے دردی کا عالم ہے جب میں نے یہ الفاظ پڑھے تو میں نے سوچا کہ اس پہ لائیو کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ سماج میں حالات بہت بگڑ رہے ہیں جو اس کا فرنٹ ہے ایک ایک یوں جو سمجھتای ہے ایک سوچی وجہ کیا ہے تو اس نے اس طریقے کے الزامات لگائے تھے تو یہ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک بیٹا اس نے اپنی ماں کا قتل پینسوں کے لیے کیا اسے پینسے چاہیے کس چیز کے لیے تھے یہ ایک بڑا سوال ہے اس نے بے دردی کے ساتھ اپنی ماں کا قتل کیوں کیا پینسوں کے لیے یہ ایک بڑا سوال ہے اس کے دوست اور اس کو کیا ضرورت پڑی پینسوں کی یہ ایک بڑا سوال ہے یہ ہماری سوسائٹی کے لیے بہت بڑے سوال ہیں کہ آج کل کے نوجوانوں کو ہو کیا گیا ہے انہیں ان پینسوں کی کیا ضرورت پڑتی ہے دیکھیں ڈرگ ایڈکشن بھی بہت زیادہ فیل گیا اس کی وجہ سے بھی یہاں پہ تباہیاں بہت ہو رہی ہیں لیکن اس کے بغیر بھی دیکھا دیکھی بہت ہے آوارگی بہت ہے پینسوں کی ضرورت نوجوانوں کو کیوں پڑتی ہے کس لیے پڑتی ہے اس کو روکنے کی ضرورت ہے اس لیے میں یہ لائیو ویڈیو جو ہے یہ کر رہا ہوں یہ پیرنس کی ریسپونسبلٹی ہے کہ پہلے ہی وہ اپنے بچوں کو اس طریقے کی تعلیم دے اس طریقے کا رویہ ان کے ساتھ رکھے کہ وہ یہ سمجھیں کہ پینسوں کی کیا قدر ہوتی ہے پینسے کس کام کے لیے ضروری ہوتے ہیں اور اپنے ماں باپ رشتداروں یا باقی لوگوں کے ساتھ انہیں کس طریقے کا برطاو کرنا چاہے لالچ میں آکے انہیں کرائم نہیں کرنا چاہے دیکھیں اب وہ جیل جائیں گے اب قتل کا کیس جو ہے ان کے خلاف چلے گا اب ان کی لائف بھی تباہ ہو گئی لیکن انہوں نے ماں کا قتل جو کیا انہوں نے اپنے دودھ کو نہیں بخشا جس ماں نے اس کو جنم دے دیا اس کو نہیں بخشا یہ ایک بہت میں یہ کہوں گا کہ دردناک واقع ہے دیکھیں اگر لڑائی میں کوئی قتل ہوتا ہے انٹینشنل نہیں ہوتا ہے ایکسیڈنٹل ہوتا ہے چلو مان لیتے ہیں کبھی کبار ہو سکتا ہے لیکن انٹینشنل پہنسوں کے لیے اپنی ماں کے ساتھ مارپیٹ کرنا اور اس کے بعد پتھر سے وہ پتھر بھی ریکاور کیا گیا ہے جو اس سٹیٹمنٹ میں بتا گیا پتھر سے اس کا سر فوڑنا یہ ناقابل برداشت ہے تو ایسے میں ان چیزوں پر بات کرنا بہت ضروری ہے کہ سماج ہمارا کس اور جا رہا ہے we are heading towards destruction we are losing the next generation why کیونکہ آنے والی جو generation ہے وہ اگر اس طریقے کے pattern پہ چلتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ generation اگلی generation کے لیے تباہی لائے گی کیونکہ وہی copy ہوگا وہی imitate ہوگا تو آج کل جو ہماری سماج میں حالات ہیں بہت خراب ہیں اکثر میں اب social media پہ آتا نہیں تھا کیونکہ اب کچھ رہا نہیں لیکن جب یہ میں نے دیکھا کہ ایک بیس سالہ لڑکا اپنی ماں کا قتل بے دردی کے ساتھ کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ایسا میں مانوں کہ اب جینس ہی خراب ہو رہے ہیں مطلب اس حد تک گرنا مینز کے ہماری society میں بہت problem ہے اور ہم کو اس کا علاج ڈوننا ہوگا تاکہ کوئی insecure feel نہ کرے مطلب ایک ماں اگر اپنے بیٹے سے ڈرے اگر ایک ماں اپنے بچے سے جس کو اس نے دودھ پلایا بڑا کیا اس امید کے ساتھ کل کو مجھے اس کا سہارا ملے گا وہ ایسی حرکت کرے گا تو ماں کا تو بھروسہ ہی اٹھ جائے گا اپنے اولاد پہ وہ تو کبھی خواہشی نہیں کریں گے کہ اس طریقے کے اولاد جو ہیں یا اولاد ان کے ہوں جب اتنی insecurity مطلب finally بیٹے کے ہاتھ ہوں ماں کا قتل ہو گیا تو آپ اپنے comments بتا سکتے ہیں خالی افسوس کرنے سے کچھ ہوگا نہیں ہر کسی کو اپنے گھر میں جو ہے efforts کرنے ہوں گے ہر کسی کو اپنا گھر صدار نہ ہوگا دیکھیں نہ سیمنار سے کچھ ہوگا نہ میرے live کرنے سے کچھ ہوگا اب میں کیوں کر رہا ہوں تاکہ ہر کوئی ماں ایویر رہے ہر کوئی بیٹا ایویر رہے دیکھیں کوئی بھی crime ہوتا ہے تو وہ criminal جو ہے وہ یہ ہمیشہ سوچتا ہے کہ میرے بارے میں تو کسی کو پتا نہیں چلے گا پھر قانون کے دائرے میں جب وہ آتے ہیں تو ان کی live بھی تباہ ہو جاتے ہیں خاندان کی live تباہ ہو جاتی ہے اور جو victim ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی اس کی جان جاتی ہے یا زخمی ہو جاتا ہے تو ایسے میں problem ہے ہماری society میں ہم کھلے گھوم رہے ہیں مطلب قدریں ختم ہو گئی ہیں ہم لالچ میں دیکھا دیکھی میں سورج برہوانا قستان خود گریست بیک دو بخست دو ایسا ہوا ہے کسی نے اچھی گاڑی لائی دوسرا کہتا ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے بھلے ہی مجھے چوری کرنی پڑے دوخہ دینا پڑے زمین بیچنا پڑے کسی کے ساتھ جال سازی کرنی پڑے تو مجھے بھی لانی ہے کسی نے ایک مکان بنایا دوسرا کہتا ہے میرے پاس ایسا اس سے بڑا ہونا چاہیے تو کوئی لڑکے جو ہے ڈراغس میں انوال ہوگے تو دوسرے جو ہے وہ ایمیٹیٹ کرتے ہیں وہ کوپی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں بھی مزہ اس کا دیکھ لوں گا مزہ چکوں گا جبکہ اس کی زندگی جو ہے تباہ ہو رہی ہے تو ایسے میں ہر گھر کی ریسپونسیبیلٹی ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اس پہ انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے کہ what's the role of parents in feeding their children feeding in a sense کی ایک تو پرورش ہو گئی دوسرا ان کو کیا دینا ہے کس طریقے سے پیسہ دینا ہے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے کس طریقے سے منیٹرنگ کرنی ہے گھر ضروری پیسہ نہیں دینا آپ نے دیکھا کہ راجباغ میں بھی ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا ریسنٹلی تو فائنلی بچوں کو انہوں نے مائنر بچوں کو گاڑی دی تھی جو نہیں دینی چاہیے تھی اس کے بدلے پھر پیرنٹس کو اس کی سزا بگتنی پڑ رہی ہے سو یہ کچھ چیزیں ہیں میں بھی دیکھتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے لڑکے جو ہے موٹسائیکلز پہ یہ گاڑی میں سٹنٹ کرتے ہیں روڈز پہ وہ نہ صرف اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالوں جو باقی لوگ نارمل بیچارے گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں موٹسائیکل چلا رہے ہوتے ہیں یا پیڈسٹریان ہوتے ہیں جو سڑکوں پہ چلتے ہیں ان کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے سو سماج میں بہت زیادہ پرابلمز ہیں یہی وجہ ہے کہ اس طریقے کے معاملے سامنے آ رہے ہیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ مجھے تو بہت کم امید لگ رہی ہے لیکن امید ہی ایک سہارا ہوتا ہے تو سب مل کے اگر کوشش کریں گے لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں نہ کانفرنسز سے نہ بڑے بڑے یا نہ باشن سے کچھ ہونے والا ہے بلکہ ہر کسی گھر میں لیڈ لینی ہوگی ماں باپ بہن جو بھی سوچ رکھنے والا شخص ہوگا اسے اپنے گھر کو بچانا ہوگا تاکہ اس طریقے کے حالات سامنے نہ آئیں ایسا نہیں ہے کہ ہر بار کبھی مطلب گھر میں جو ہے پریشانیاں ہوتی ہیں گھروں میں کبھی کبھر باپ کی بھی خطہ ہوتی ہے کہ وہ غلط طریقے سے بیٹے کے ساتھ پیش آتا ہے یا ماں بھی اس طریقے سے غلط طریقے سے بیٹے کے ساتھ یا بیٹی کے ساتھ پیش آتی ہے وہ بھی ایک کنفلکٹ کا ایک ریزن بن جاتا ہے تو ایسے میں اگر میں صرف یہ کہوں کہ لڑکا یا لڑکی ہوگی یا بچہ جسے ہم کہیں سن اور ڈاٹر ان کی خطہ ہے تو شاید ہر جگہ پہ یہ صحیح نہیں ہے کئی جگہوں پہ باپ کی بھی خطہ ہوتی ہے کہ یا تو وہ بیٹے کو کافی چیزوں سے محروم رکھتا ہے یا بیٹے کے ساتھ انصاف نہیں کرتا ہے یا بیٹی کے ساتھ انصاف نہیں کرتا ہے اس کے بعد کنفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں انڈ ریزلٹ انگزائیٹی اس فیملی میں ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں الٹا ہو ہی جاتا ہے یا توانا شیطان گسن سوار تو کچھ نہ کچھ وہاں پہ ہوتا ہے تو ہر کسی کو چاہیے مہلیس تے پائز پانے رسپونس بیلڈرٹی ماجی تے پائز بینج تے پائز سائر نہیں پائز گارس مجھے سوچن اس کے تکن تھا وہ گارٹ ٹھیک تاکہ کنفلکٹ گیس نہیں کین ایک تو ہو گیا کنفلکٹ دوسرا پینسوں کی لالچ میں قتل کرنا وہ بھی ماں کا اس کا تو مجھے کوئی اس کا تو کیا کہیں یہ کہنا ہی مشکل ہے there is I feel short of words now to express this تو اللہ ہم پہ رحم کرے شکریہ